اسلام علیکم ناظرین میں ہوں وسیمر شاد جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ دبائی میں اگر آپ سیر و تفری کے لیے آنا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح دبائی میں سیر و تفری کے ویزے پہ آ سکتے ہیں جی ہاں دبائی گورنمنٹ نے بہت ہی سہولیات جو ہیں وہ اپنے سیاہوں کے لیے وہ دی ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے بڑی آسانی سے آپ جو دبائی کا ٹورسٹ ویزہ ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں پاکستان میں آپ کسی بھی جگہ سے ہیں اور آپ اگر آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے تو جو سب سے میجر چیز سب سے پہلے تو آپ نے اپنا بجٹ جو ہے نا اس کو بنانا ہے کہ آپ نے کتنے دنوں کے لیے دبائی میں آنا ہے سیر و تفری کے لیے اور اپنے بجٹ کے بعد اس ویزے کے حصول کے لیے جو سب سے شورٹ کٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں ویسے تو آپ ڈائریکٹ بھی کونسا جنرل کے پاس جا کے بھی ویزہ جو ہے وہ حاصل کر سکتے لیکن سب سے شورٹ طریقہ بہترین آسان طریقہ کیا ہے کہ آپ کسی بھی ٹریول ایجنٹ جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان سے منظور شدہ ہو کسی بھی ٹور ایجنٹ سے جا کے آپ جو ہے ٹورس ویزہ وہ بائے کر سکتے ہیں وہ تھوڑا سا اپنے سروسز چارجز لیتے ہیں لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کو ایک بہترین پیکج جو ہے اس نے ٹینور کے لیے آپ نے ون ویک کے لیے آنا ہے آپ نے ٹو ویک کے لیے آنا ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے بجڑ کے اوپر تو وہ آپ کو کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو جو ہے ایک بہترین جو آپ کا ٹور پیکج ہے مختلف جو چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں وہ آپ کو اس کیٹیگری میں آپ کو بتا دیں گے کہ جی اس پیکج میں آپ یہ یہ چیزیں فورٹ کر سکتے ہیں لائک سب سے جو مین چیز ہوتی ہے کہ آپ کا یہ ٹکٹ ہو گیا اور آپ کی جو یہاں پہ دبائی میں رہائش جو یہ ایک اپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہے دبائی کی رہائش اور اس کے بعد کہ آپ نے یہاں پہ آ کے کیا کرنا ہے آپ نے ایک بیچیز پہ جانا ہے آپ نے ہوتل میں جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے ڈیزرٹ سفاری جو کہ بہت فیمس ہے یہاں پہ آپ نے ڈیزرٹ سفاری کرنی ہے آپ نے بوفے کرنا ہے آپ نے شپ میں بوفے کرنا ہے اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں پھر آپ کی آؤٹنگ ہوگی لائک آپ نے مالز میں جانا ہے آپ نے برج خلیفہ دیکھنا ہے آپ نے ڈانسنگ فاؤنٹین دیکھنی ہے بھی دبائی تو خیر بڑا بڑا ہے نا جی ان چیزوں سے کہ آپ ہر روز نکلیں گے تو آپ کو نئی سے نئی چیز یہاں پہ نظر آتی ہے بات یعنی کہ ویزے کیاری تھی کہ آپ جب ان سے اپنا یعنی کہ ٹورس ویزا حاصل کریں گے تو وہ آپ کو بہ آسانی جو ہے وہ ٹورس ویزا دے سکتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ یہاں پہ آ جائیں گے تو آپ نے پھر پلان کرنا ہے کہ آپ نے گروپ کے ساتھ جو ہے وہ اپنی آوٹنگ اپنی سہروں تو فری کرنی ہے یا آپ انڈویجیول جانا چاہتے ہیں تو گروپ میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا ایک گائیڈ ساتھ ہوتا ہے جو وہ آپ کو مقصود جگہ کے اوپر ٹرانسپورٹیشن بھی دیتے ہیں آپ کو تو وہ آپ کو وہاں پہ لے کے جاتے ہیں آپ کو انٹرٹین کرواتے ہیں جو بھی وہاں کا مینی ہوتا ہے وہ بھی آپ کو وہ دیتے ہیں تو یہ بہترین طریقہ ہے کہ اگر آپ نے سیاحت کے لیے یہاں پہ آنا ہے یعنی کہ آپ نے یہاں کے جو یونیک چیزیں ہیں اس کو اگر آپ نے ویو کرنا ہے تو یہاں پہ آپ آ سکتے ہیں اور آگے تو پھر بھی سیزن سٹارٹ ہونے والا یعنی کہ سمر ختم ہو رہا ہے اور ونٹر سٹارٹ ہوگا تو بڑا ہی زبردست موسم یعنی کہ دبائی کا تب ہوگا تو آپ آ کے اپنا جو ہے جتنا بھی ٹائم گزارنا چاہتے ہیں انہوں نے مجھے ایک میسج کیا تھا وزٹ ویزا کے بارے میں کہ وہ کھولا ہے یا نہیں کھولا شاید ہوم وید سمیرہ شاید ان کا نام تھا اس نام سے انہوں نے مجھے میسج کیا تھا تو میں ان کے لیے بتا دوں کہ وزٹ ویزا بھی ہیں ابھی کھولے ہیں لیکن کنڈیشنل ہی ہیں وہ میں آپ کو ویڈیوز میں بتاؤں گا کہ کیا کنڈیشن ہے کس طریقے سے وزٹ ویزا بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو باقی جن لوگوں کے بھی ایک میرے جو دیکھنے والے انہوں نے جوب کے لیے بتایا تھا تو میں نے ان کو بھی گزارش کی تھی کہ اپ کمنگ ویڈیوز میں میں آپ کو جوب کے لیے بھی بتاؤں گا کہ جوب حاصل کرنے کا کیا یہاں پہ طریقہ جو ہے وہ اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے تو بات کر رہے تھے ہم ٹورسٹ ویزا کی ٹورسٹ ویزا بلکل کھلا ہے آپ آ سکتے ہیں ٹورس ویزا پہ آپ نکل سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ آ سکتے ہیں دوستوں کے ساتھ آ سکتے ہیں انڈویجول بھی آ سکتے ہیں جتنا بھی آپ ٹائمز یہاں پہ گزارنا پڑتا ہے یہاں پہ منیمم سے لے کے میکسیمم تک آپ یہ نیکہ اپنی یہ ویلتھ کے اوپر کہ آپ کتنا پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ تو دیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے کھانے کے لیے بہت کچھ ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے بہت کچھ ہے یہاں پہ اور جو میں ہمیشہ بات کہتا ہوں کہ انوائرمنٹ بہت اچھا ہے یعنی کہ پرسکون اور ہسپٹیلٹی بہت ہے یہاں پہ دبئی میں خاص طور پہ بہت زیادہ ہسپٹیلٹی جو ٹورس کے لیے نہ صرف ٹورس کے لیے جو یہاں پہ رہتے ہیں ان کے لیے بھی تو ویری سیمپل یعنی کہ ٹورس ویزا جو آپ پاکستان سے حاصل کر کے اور آپ یہاں پہ موو کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آ کے آپ پھر جو بھی جدھر بھی جانا چاہتے ہیں پلان کر کے کیونکہ دن کو تھوڑا سا گرم ہوتا ہے شام کے ٹائم جب آپ نکلیں گے تو آپ کو ایک جو ہے نا وہ بھرپور نظارہ جو ہے وہ یہاں پہ نظر آئے گا اور ہر نئی جگہ آپ کو منفرد نظر آئے گی یہ ہے یہاں کا تھوڑا سا ٹورزم کے حوالے سے کہ آپ اگر ٹورزم پہ آنا چاہتے ہیں تو اچھا پھر یہاں پہ پلیسیز ہیں پلیسیز میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سی جگہ پہ آپ کیا کیا جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں کیا کیا نظارہ کر سکتے ہیں تو انظار کیجئے گا میری اگلی ویڈیو کا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اور نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو سپورٹٹ بھی بتاؤں گا کون کون سپورٹٹ ہے کس کس جگہ پہ آپ جا کے جو ہے وہ زیادہ انجوائے کر سکتے ہیں اب تک کے لیے اتنے مجھے دیجئے گزاد اللہ حافظ